پرشن کیا ارد شابان پندروی شابان کی رات کا جشن بنانا جائز ہے کیونکہ یہ کچھ دیشوں میں لوک وراثت اور لوک دھروہر کا ایک حصہ ہے اسپشٹی کرن کے لیے ہمارے دیش میں کچھ سموہوں میں بچوں کو مٹھائی بانٹنے کا رواج ہے اتا ہمارے ہاں اسے رمضان کے مہینے کے آگمن پر ماتر خوشی کا ایک روپ مانا دیا ہے کیا اس رات کو اتصو منانے میں کچھ غلط ہے اور یدی یہ اتصو کیول بچوں کو مٹھائی بانٹنے تک سیمیت ہے اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگان کیول اللہ تعالیٰ کے لیے یوگ گئے ارد شابان ارثات شابان کی پندروی رات کا جشن بنانا دھرم سنگت نہیں ہے چاہے یا جشن اس رات میں نماز عرا کرنے کے روپ میں ہو یا اللہ کا ذکر کرنے یا قرآن کی تلاوت کرنے کے روپ میں ہو یا پھر مٹھائی بانٹ کر یا کھانا وغیرہ کھلا کر ہو تتھا صحیح سنت متحرہ پرامانک حدیثوں میں اس رات کو کسی عبارت یا کسی پڑتہ کے ساتھ وششت کرنے کی ویدتہ گیات نہیں ہے اتہ ارد شابان کی رات کسی بھی ان رات کی طرح ہی ہے فتوہ جاری کرنے کے استھائی سمیتی کے ودوانوں کا کہنا ہے قدر کی رات ارثات شب قدر یا کسی ان رات کے اوسر پر جشن منانا جائز نہیں ہے اور نہ ہی مدھ شابان کی رات میراج کی رات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنب دن جیسے اوسروں کو پنر جیوت کرنے کے لیے جشن منانا جائز ہے کیونکہ یہ ان نو آوشکارت نو آچاروں میں سے ہے جو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ آپ کے صحابہ سے ثابت ہے تتھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے کوئی ایسا کارج کیا جس کے بارے میں ہمارا آدیش نہیں ہے تو وہ آسوی کرت ہے یعنی اسے اوسوکار کر دیا جائے گا اس پرکار کے اُس سوی کرنے میں پیسے یا اپہار دے کر یا چائے کے کپ وطرت کر کے سہیوک کرنا جائز نہیں ہے تتھا ان اوسروں پر بھاشن اور ویاکھان دینا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ اُسے سویکار نے اور اُس پر پروت ساہد کرنے کے انترگت آتا ہے بلکہ اُس کا کھنڈن کرنا اور اُس میں بھاگ نہ لینا انیوار جائے سماپت ہوا شیخ ابن عطیمین نحمہ اندہ سے سوال کیا گیا ہمارے یہاں کچھ اوسروں سے سمبندت کچھ ریتی رواج پائے جاتے ہیں جن پر ہم چلتے آئے ہیں اور وہ ہمیں وراست میں ملے ہیں جیسے عید الفطر میں کیک اور بسکٹ بانانا تتھا رجب کی ستائیسوی رات کو اور ارد شعبان کی رات کو پھلوں اور ماس کی ڈش تیار کرنا تتھا وشیس پرکار کی بٹھائیاں جنہیں آشورہ کے دن تیار کرنا ضروری ہوتا ہے اس کے بارے میں اسلامی شریعت کا کیا حکم ہے تو شیخ نے یعطر دیا جہاں تک عید الفطر اور عید العظہ کے دنوں میں خوشی امم پرسنتہ ویقت کرنے کی بات ہے تو اس میں کوئی آپتی کی بات نہیں ہے یدی وہ اسلامی شریعت کی نردارت سیماؤں کے بھی تر ہو جیسے کی لوگ بھوجن اور پے اور اس کے سمان چیزیں تیار کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمانی تھا کہ آپ نے فرمایا تشریق کے دن کھانے اور پینے اور اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں تشریق کے دنوں سے ابھی پرائی عید العظہ کے بعد کے تین دن ہیں جن میں لوگ قربانی کرتے ہیں تطہہ اپنی قربانی کا مانس کھاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا آنند لیتے ہیں اسی پرکار عید الفطر میں خوشی اور پرسنتہ ویقت کرنے میں کوئی آپتی نہیں ہے جب تک کہ اس میں شریعت کی سیمہ کا علنگن نہ پایا جاتا ہو جہاں تک رجب کی ستائیسویں رات کو یا شابان کی پندروی رات کو یا آشورہ کے دن خوشی ویقت کرنے کا سنبند ہے تو اس کا کوئی آدھار نہیں ہے بلکہ یہ نشد ہے اور یدی مسلمان کو اس طرح کے سماروحوں میں آمنترت کیا جاتا ہے تو وہ اس میں اپستت نہیں ہوگا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دھرم میں نئے عوشکار کر لیے گا کاموں سے بچو کیونکہ دھرم میں ہر نئے عوشکار کر لیے گا کام بدت ہے اور ہر بدت پتھ برستتا ہے تتھا رجب کی ستائیسویں رات کے بارے میں کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ میراج کی رات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا تھا لیکن اتحاسک درشتی سے یہ بات پرمانت نہیں ہے اور ہر وہ چیز جو پرمانت نہ ہو وہ جھوٹ ہے اور جس چیز کا آدھار جھوٹ پر ہے وہ بھی جھوٹ ہے اور امان نہ ہے یہاں تک کی یدی ہم مان لیں کہ میراج کی گھٹنا اسی رات کو گھٹت ہوئی تھی تتھاپی ہمارے لئے اس رات میں اپنی طرف سے تیوہاروں یا اپاسناوں کے پرتیکوں میں سے کسی چیز کا عوشکار کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے اور نہ آپ کے ان صحابوں سے کچھ ثابت ہے جو لوگوں میں اس کے سب سے ادھکی یوگے تھے اور جو لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کی سنت اور آپ کی شریعت کا پارن کرنے کے لالائیت و اچھک تھے تو پھر ہمارے لئے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ہم دھرم میں ایسی چیز عوشکار کریں جو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یک میں پائی جاتی تھی اور نہ آپ کے صحابہ کے یک میں موجود تھی یہاں تک کی شابان کی پندروی رات کے سنبند میں بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا کوئی پرمان نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے محتو دیا ہو یا اسے عبادت میں بطایا ہو بلکہ کچھ تابعین نے اس رات کو نماز اور اللہ کے ذکر میں بطایا ہے نہ کی کھانے آند اور تیوہاروں کے پرتیکوں کے پردرشن کے روپ میں بطایا ہے سماپت ہوا اور اللہ ہی سب سے حدیق گیان رکھتا ہے